میں اتر پردیش میں دیر سوٹ تخریر کیا ہر تخریر میں یہی بات کہتا تھا کہ اتر پردیش کے مسلمانوں تم بیجی اپی کی حکومت کو بنانے سے روک نہیں پاؤ گے تم اکیلیش کو اوٹ دو گے تو تمہارا اوٹ زائے ہو جائے گا آج اتر پردیش کا مسلمان اس بات کو سمجھ رہے کہ او اے سی جو کہہ رہا تھا وہ بات سچ نکلی آج اتر پردیش کا مسلمان اپنے آپ کو تھگا محسوس کر رہے آپ اپنے اوٹ سے اپنی طاقت کو اور اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں آج اتر پردیش میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے ایک بچہ بدائیوں کا اس کو پولیس پکڑتی ہے الزام لگاتی ہے کہ اس نے گوشت کو کسی گائے یا کسی بھینس کو کٹا اور گوشت کے الزام میں سمگلنگ کے الزام میں پکڑ کر اس کو اتنا مارتی ہے کہ اس کے جسم کے پچھلے عصے میں راڑ کو اندر ڈال دیا جاتا ہے آپ بچائیے کیا کوئی سماجوادی کا نیکاب ہوگا کیا کوئی بہو جن سماج کا لیگر بولتا ہے سب خاموش بیٹھے ہیں ہم بیان دیتے ہیں میڈیا میں بولتے ہیں مندلس کے ذمہ دار اس غریب کے گھر کو جاتے ہیں تو وہاں کے مندلس کے ذمہ داروں نے مجھے فون کر کر کہا کہ صدود دین اویسی صاحب جس بچے پر یہ ظلم اور بربریت کی گئی اس کا باپ اتنا غریب ہے کہ وہ صبر کھوٹ کر اپنی زندگیوں کو گزارتا ہے اپنے گھر کو چلاتا ہے اس پر ظلم ہوا مگر کوئی آواز نہیں اٹھائے گا میرے عزیز دوستو اور گزرگو کانپور میں گوڑا ہوئی میڈیا تو ماشاءاللہ ایک طرفہ دکھاتا ہے اپنے پپا موڈی کو ہی صرف میڈیا کے دو آنکھ ہیں ایک آنکھ اتنی محبت میں ڈوب چکی ہے بی جے پی کے اور دوسری آنکھ میں موڈی کا موڈیا اتر چکا ہے تو ان کو دیکھتا ہی نہیں ہے مگر ہر ٹی وی چینل پر دکھائے جا رہا ہے یہ مسلمان فتر پھیکا مسلمان فتر پھیکا ارے جب فتر پھیکتا ہے تو دو طرف سے فتر پھیکے جاتے ہیں ایک طرف سے فتر نہیں پھیکا جاتا دو طرف سے فتر پھیکے جاتے ہیں اور پولیس کا کام یہ ہے کہ جو فتر پھیکتا ہے اس کو اٹھا آپ مگر یہاں پر نہیں نہیں یہی لوگ کیے یہی کیے یہی فتر پھیکے پیٹرول بم بنائے ووٹس اپ گروپ بنائے یاد رکھو یہ کہانی بہت پرانی ہو چکی ہے اس کہانی کو بدلو تم چالیس سال سے تم چالیس سال سے صرف یہی کہانی نے مسلمانی پھیکا مسلمانی کیا تو کیا سب کیا دوسرے دودھ کے دھولے میں مگر آپ دیکھو کوئی آواز نہیں اٹھاتا اتھر پردیش میں سماجوادی کے نیتاؤں کے ان کے لیڈر کے موں میں دہی جم چکی ہے زبان نہیں کھول کے زبان نہیں کھول